دو آزار اٹھارہ میں اس کے بعد بری کیا گیا پھر دوبارہ سے ایک کیس کھول دیا گیا پہلے بھی کچھ نہیں ملا ابھی بھی کچھ نہیں ملے گا کیونکہ کچھ ہے ہی نہیں جی اسامہ یہ جو جملہ ہے نا طاقتیں تمہاری خدا ہمارا اس میں ساری بات چکی ہے کہ یہ وقتی طور پر اس طرح کے کیس بناتے ہیں جالی کیس بناتے ہیں ان میں لوگوں کو الچاتے ہیں ان میں لوگوں کو ٹورچر کرتے ہیں لیکن آپ دیکھیں ہماری جلوڑ جریشتی ہے بدقسمتی سے وہ تو دباؤ میں آ جاتی کسی طرح اداروں کے لوگوں کے مافیا کے کیسی نہیں ہوتا لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ آلہ دلیہ پر جاتا ہے کیس تو وہ آپ نے زندہ ہائی کورتہ لیت لیا نا معاملہ اس کے بعد آگے جا کر آپ نے دیکھ لیا جب کہیں دباؤ نہیں ہوتا جب یہ اس گنڈے نہیں چلتے جب اداروں اور مافیا کی بات نہیں وہاں پر بنتی تو پھر اس کے بعد وہاں پر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے انشاءاللہ اس کیسے میں بھی یہ ہوگا اس لیے تو جتنے بھی بڑے بکلاں ہیں آئینی ماہر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس طرح سے بنتا ہے آپ نے تین دن سیا کیا ان کو جسمانی رمان میں رکھ کر اب دو دن کا اور جسمانی رمان دے دیا گیا ہے ایک شخص کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے بیمار ہے اور اس کا آپ دو دن کا اور جسمانی رمان دے رہے ہیں اب کرتا ہے کیا ہے مقصد کیا ہے اس کا وہی سمجھ نہیں ہا رہا تو یہ انشاءاللہ آپ دیکھئے گا بلکل اس طرح جو شروع میں یہ اسکنڈے چال جاتے ہیں چند دن کی یہ بات ہے اچھا آپ تینوں نے چیز دیکھی ہوئی اسامہ بھائی اسمائیہ اور عرباب جی جی فیضہ آپ تینوں نے ابھی یہ جو پیغام چل رہا تھا شروع صاحب کا آپ تینوں نے شد غور کیا ہو کہ ان کی شرٹ پر ابھی بیج لگا ہے پاکستان کا جھنڈا یہ بہت مہی بے وطن ہے آپ ایکین کریں یہ کچھ چیزیں جو ہمارے عمل ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ بہت کچھ بتا رہے ہوتے ہیں اب کوئی کہے اچھا بیج تو میں بھی لگا لوں تو سب لگا لیں وہ لگا کے رکھتے ہیں بیج میں نے پہلے بھی اس بات کا ذکر کے تو سامہ بھی آپ بھی جانتے ہوں گے کہ جب شروع صاحب سے میٹنگ کے لیے ہم کبھی جاتے ہیں تو وہ گھر میں بھی ان کے ایک آفیس ہے آپ کو پتا ہوگا گھر میں بھی وہ جھنڈا لگا کے رکھتے ہیں اپنی شرٹ پر اتنا مہی بے وطن بندہ پاکستان میں رہتا ہے پاکستان میں انہوں نے اپنی یہ روزگار کا مواقع فرام کیے اتنے لوگوں کے چینل بنا کر مطلب ان کے پاس کس چیز کی کمی پاکستان سے باہر جا سکتے ہیں وہ نہیں جاتے وہ وہ پاکستان میں ہیں اب بھی اسے صورتحال کا سامدہ کر رہے ہیں پاکستان میں جب بھی دوہزار سولہ یا اٹھارہ کا معاملہ دیکھا یہ ساری صورتحال عوام کے سامنے لوگ جانتے ہیں اسامہ غازی آپ کو بھی وقت تھا بہت شکریہ یہ ٹرانسمیشن اور یہاں پر جو صورتحال ہے اس کے بارے سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے شویب احمد شویق صاحب کے جو ٹیسٹ ہیں وہ پیمز ہاسپٹل میں ابھی بھی ہو رہے ہیں اور جیسے جیسے صورتحال آئے گے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے ایک بریک کے بعد آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں